لخنوں کو لخنوں میں ہر آ کر اس سیزن کی نمبر ون ٹیم بن گئی ہے کیکے آر اور کیا تریف کریں اس ٹیم کی آر مطلب اگر بولنگ کی بات کریں تو بولنگ سوپر اگر بیٹنگ کی بات کر رہے تو بیٹنگ غزب مطلب دونوں فارمنٹ میں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اگر فائنل میں کیکے آر گئی تو اس بار جو فائنل ہے وہ جیتے گی کیکے آر جس طرح کی پرفارمنس دکھا رہی ہے کیکے آر ممبئی کو ممبئی میں جا کے ہر آیا پنجاب کو پنجاب میں جا کے ہر آیا لخنوں کو لخنوں میں ہر آیا اور رسی بی کو رسی بی میں جا کر ہر آیا مطلب کیا کسی ٹیم کو نہیں چھوڑا گیارہ میچ کھیلے ہیں گیارہ میں سے آٹھ میچ جیتے ہیں تین میچ ہاری ہے اور اس وقت نمبر ون پہ پوزیشن بنا کر بیٹھی ہے دھاگہ کھول کے ہمارا ہے آج کیکیار کے بیٹسمنوں نے خاص طور پر سنیل نرائن نے جس طرح کیج پیٹائی کی ہے لخنہ سپر جائنٹ کے بولنوں کی اور فلسال نے جس طرح کے شروعات میں کھیلے تھے بہت شاندار پیٹنگ کی فلسال نے بارہ گندوں کو اپر چونتیس پینتیس رنز بنا کر گئے اس کے بعد ذرا گونشی نے چی پیٹنگ کی اندر رسل نے پندرہ سولہ سکور بنایا لیکن بہت اچھیک بنائے چھے گندوں کو پر جو پتیس سکور بنائے تھے رماندیب سنگھ نے وہ بہت شاندار تھے مطلب آج دھاگہ کھول کے رکھ دیا ہے یار لس جی کے بولنوں کا اور آج کے میچ میں بوری طرح سے ہر آیا ہے لخنہ سپر جائنٹ کو اس لخنہ کو جو کہ اپنے ہم گرون کی سب سے سٹرونگ ٹیم تھی اور آج تک لخنہ کے اس گرون میں کسی بھی ٹیم نے ٹو ہنڈڈ پلس سکور نہیں کیا تھا لیکن کے کے آج نے 235 رن جڑ دیئے لخنہ سپر جائنٹ کو لخنہوں میں ہی کیا کمال کی بیٹنگ کیا سنیل نرائے نے کیا غزب کیا بولنگ اور بیٹنگ کیا آج کے کیار نے مطلب کیا آج کے کیار کی بولنگ اور بیٹنگ کی جتنی تریف کریں اتنی کم ہے اور خاص طور پر سنیل نرائے کی بیٹنگ کی جتنی آپ تریف کریں وہ بہت کم ہے 29 بالوں پر 81 رنگ مارا سنیل نرائے نے آج چھے چوکے ساتھ چکے اور دھاگہ کھول کے رکھ دیا لخنہ سپر جائنٹ کے بولنوں کا کیا کمال کی دلائی کیا سنیل نرائے نے میرے خیال میں اگر سنیل نرائے تین سے چار آور اور کھیل جاتے تو یہ سکور جاتا ہے 278ی پہ کمال کی بیٹنگ کیا سنیل نرائے نے ان کا ساتھ دیا تھا فلسارٹ نے فلسارٹ تھوڑا ساتھ پہلے آؤٹ ہو گئے دونوں نے جو پارٹرشپ لگائی تھی وہ بہت اچھی لگائی تھی اس کے بعد آ کر اندری رسل نے تھوڑی سی کوشش کی سکور کارڈ کی بات کر رہے تو 235 رنز بنایا تھا کیکیار نے 236 کا ٹرگر دیا تھا اور کیکیار کی طرف سے چودہ بالوں پہ 32 رنز بنایا تھے فلسارٹ نے 49 بالوں پہ 81 رنز بنایا تھا سنیل نرائے نے 32 رنز بنا کر گئے تھا راگونشی بڑھ رنز بنایا تھے اندری رسل نے 16 رنز بنا کر گئے تھے رنگو سنگھ 23 رنز بنایا شریعہ سیئر نے اور 25 رنز بنا کر گئے رمدیب سنگھ چھے بالوں کے اوپر 25 رنز مارے رمدیب سنگھ نے ایک چوکہ اور تین چکے 236 کا ٹرگر دیا تھا کیکیار نے لکھناو سپر جائنٹ کو لکھناو سپر جائنٹ کی بولنگ کی بات کریں تو سوائے روی بشنوئی کے سب بولنوں کی اچھی خاصی دلائی ہوئی ہے سب کو 14 کے اکانومی کے ساتھ سکور پڑھا ہے کسی کو 13 کے اکانومی کے ساتھ کسی کو 14 کے اکانومی کے ساتھ تو بولنگ آج فلاپ رہی ہے لکھناو کی اور اگر لکھناو کی بیٹنگ کی بات کریں تو 25 رنز بنایا تھے کیا راہل نے 9 رنز بنایا نیل کلکرنی نے 36 رنز بنا کر گئے تھے مارکس ٹونس ڈپک ہڈا نے 5 رنز بنایا تھے نکلس پورا نے 10 رنز بنایا تھے آیوش بدونی پندرہ ٹرنر سولہ اور کنال پڑھنے 5 رنز 98 رنز سے ہر آیا ہے کے کے آر نے اتنی بڑی شکست دی ہے کے کے آر نے لکھناو کو لکھناو میں ہی ہرائے آیا ہے کے کے آر نے اور اتنے بڑے سکور سے ہرائے آیا ہے کے کے آر کی بولنگ کی بات کریں تو سنین لرائی نے بہت اچھی بولنگ کی ہے چار آور کرائے تو سنین لرائی نے 22 رنز دی ایک ویکٹ لی حرشت رانہ 3 آور 24 سکور 3 ویکٹس اور ورون چکر ورٹی 3 آور 30 سکور 3 ویکٹیں اندری رسل 2 آور 17 سکور اور 2 ویکٹیں بہت کمال کی بولنگ کرائی ہے آج کے کے آر نے اور تباہی پھیر کے لکھ دی آئے لکھناو سپر جوائنڈ کی پہلے بیٹنگ میں بہت اچھا مارا بولنگ کی باری آئی تو بولنگ میں بہت اچھا مارا اور 98 رنز سے آرائے آئے کے کے آر نے لکھناو سپر جوائنڈ کو پوائنٹ چبل کی بات کریں تو پہلے نمبر پر تھی راجی صاحب روائل لیکن آج کے میچ جیت کر پہلے نمبر پر آگئی ہے کے کے آر گیارہ میچ کھیلیں کے کے آر نے اب تک آٹھ میں جیتی ہے تین میچ آ رہی ہیں سولہ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر کے کے آر ہے دوسری نمبر پر راجی صاحب روائل ہے جس کے سولہ پوائنٹس ہیں لیکن بھران ریڈ کا فرق ہے تیسری نمبر پر ہے چلائی سپر کینگ جس کے بارہ پوائنٹ ہیں چوتھے نمبر پر ہے ایس آر ایچ جس کے بارہ پوائنٹس ہیں دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ فور میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے ابھی تک جو کمپیٹیشن چاہ رہا ہے ٹاپ فور میں وہ لکھناؤ سپر جوائنٹ ایس آر ایچ اور چنائی سپر کینگ کا ہے کے کے آر اور آر آر تو میرے خیال میں فائنل ہیں پلے آف کے لیے اور اب جو مقابلہ ہے وہ تین ٹیموں کا ہے آپس میں چنائی سپر کینگ کا ایس آر ایچ کا اور ایل ایس جی کا دیکھیں لکھناؤ سپر جوائنٹ ایس آر ایچ اور چنائی سپر کینگ ان تینوں ٹیموں میں سے دیکھتے ہیں کون سی دو ٹیمیں جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے اکی آر اور راجسہ روائل تو کنفرم ہے اب ان تینوں ٹیموں میں سے دو ٹیموں نے کوالیفائی کرنا ہے پلی آف کے لیے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم کوالیفائی کرتی ہے پلی آف کے لیے آج کے لئے اتنے اگر ویڈیو چلے گئے تو لائے شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ